اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت ابراہیم کے فوائد و لطائف کا بیان صورت کی ابتداء کے انتہا کے ساتھ جوڑ صورت کی ابتداء اس بات کے بیان سے ہوئی ہے کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ ظلمات سے نور کی طرف نکلے قرآن کریم کی حکمت نزول بیان کی گئی اختتام بھی قرآن کریم کی نزول کے بیان سے ہوئی ہے وہ کیا ہے شروع میں ہے لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ انزلناہو علیکہ قرآن کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کیا مقصد ہے لِتُخْرِجَ آپ لوگوں کو نکالے اور ظاہر بات ہے یہ صرف تلاوت سے تو لوگ نہیں نکل سکتے ہیں جب تک مانے نہ سمجھے آخر میں چار مقاصی ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم کے یہ لوگوں کے لئے پیغام ہے اللہ کی طرف سے بلاغ کا معنی پہنچانا یعنی تفسیر جلالن کہتا ہے انزلال تبلیغیہم قرآن کریم تبلیغ کے لئے نازل کیا گیا ہے کہ لوگوں کو پہنچاؤ اس کے مقاصد پہنچاؤ اس کے معانی اس کے مقاصد اللہ کے پیغامات لوگوں کو پہنچاؤ یائے رسول بلغ ما انزلے لے کے من ربک دوسرا مقصد تاکہ اس کی ذریعے لوگوں کو ڈرائے جائے نمبر تین تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے لوگ یہ عقید رکھے کہ الہ ایک ہے اور نمبر چار تاکہ عقلمن لوگ نصیت حاصل کریں یہ قرآن کریم کی نزول کے حکمتیں ہیں جو سورت کے ابتدامی بھی بیان کیے گئے سورت کے انتہا میں بھی بلکہ یہ جو آخری آیت ہے باون نمبر آیت بغداد میں ایک عالم سے پوچھا گیا اللہ مذر کشینی نقل کیا ہے ایک شخص نے ایک عالم سے پوچھا کہ لکل کتاب ان ترجمہ فما ترجمت کتاب اللہ ہر کتاب کے ایک عنوان ہوتا ہے ترجمت الباب ہوتا ہے مرکزی مضمون ہوتا ہے قرآن کریم کا عنوان کیا ہے تو اس عالم نے یہ آیت تلاوت کی سورت ابراہیم کی آخری آیت یہ آیت گوئے ترجمت کتاب اللہ ہے قرآن کریم کا عنوان ہے سورت کے ابتداء انتہا میں بھی جوڑ ہوتا ہے اور سورت ہر سورت کا فاتحے کے ساتھ بھی جوڑ ہوتا ہے اور ان ربطوں میں علوم کے خزانے ہوتے ہیں مثال کے طور پر سورت راعت میں یہ کہا گیا تھا قرآن کریم کو ہم نے عربی حکم بنایا عربی میں نازل کیا اور اس سورت میں ہے ابراہیم میں وَمَارْسَنْنَا مِرْرَسُولِنِ اللَّهِ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ بیان کرے اس کیلئے تو قرآن عربی میں اس لئے نازل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے آپ کی قوم بھی عربی کی عجم نبی علیہ السلام کی امت ہے اور عرب آپ کی قوم ہے تو قرآن تو پوری دنیا کیلئے ہے تو ایک تو پوری دنیا عربی زبان ان کی مذہبی زبانیں ہر مسلمان کی ہوئے سکھے گا اور نہیں تو عربی کا ترجمہ کیا جائے گا روایت بالمعنی مقصد بیان کیا جائے گا اس کا اسی طرح صورت راعت میں کفار کے اعتراض ذکر کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری بیویوں پر کافروں نے اعتراض کیا اللہ نے جواب دیا تھا وَلَقَدْرَ صَلَّنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی اپنی بیو بچوں کے لئے رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غِيْرِزِ ذَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَلْ مُحَرَّم اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ بھی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑاپے میں مجھے بیٹا دیا اسماعیل اور اسحاق اسمی شارع ہے اس بات کے طرف کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ایک نہیں تھی زیادہ بیویاں تھی دو بیویاں تھی تو کفار کو جواب دیا گیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگاتے ہو تعادل دی ازواج کے وجہ سے تو ابنی دادی ابراہیم علیہ السلام پر بھی عیب لگاؤ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابزل بیٹا دوسرے بیوی سے دیا اسماعیل علیہ السلام جو زبیح ہے اور تم کیسے اس پیغمبر پر اعتراض کرتے ہو کافروں نے فرمائشی معجزہ طلب کیا تھا اللہ نے وہاں جواب دیا پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں ہے معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس سب ہمارے پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں ہے سابقا انبیاء کی قوموں نبی انہوں پر اعتراضات کیے اور ان سے مطالبی کیے ہم تمہاری طرح بشر ہیں لیکن اللہ نے احسان کر کے ہمیں پیغمبر بنایا ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم موجزہ لے کر آئے اس طرح یہ صورت کا ربط فاتحی کے ساتھ بھی ہے اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اس صورت فاتحہ اس میں اللہ کے مُنْعَمْ عَلَيْهِمْ بَندُّو کا ذکر ہے سِرَاطُ الَّذِينَ عَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اس صورت کے موضوعات صورت کی شروع میں حکمتی نزول بیان کی گئی اور آخر میں بھی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ قرآن کریم اور اسمانی کتابوں کی نزول کا مقصد ہدایت اور اپنے رب کے پیغامات کو پیچاننا ہے تاکہ وہ توحید اختیار کرے اور اللہ سے ڈلے وہ قرآن کریم قرآن کریم کو سینس اور ٹکنالوجی کی کتاب نہ سمجھے یہ کتاب ہدایت ہے ہدل للمتقین ارشکل بعضی لوگ کفر کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ تھا انگریز نے فائدہ اٹھا ہے مسلمان ویسے رہ گیا اگر ان کا مقصد یہ جدید اجادات ہے تو قرآن تو سب سے زیادہ اللہ کی رسول نے سمجھا اور صحابہ اکرام نے انہوں نے یہ چیزیں نہیں بنائی تو نعوذ باللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن نہیں سمجھا سینسی علوم تو پہلے بھی موجود تھی بیعصد سے پہلے قرآن تہذیب النفوس البشریہ فکر کو درست کرنے کیلئے اور عقیدہ درست کرنے کیلئے سینس اور ٹکنالوجی کو علوم وہ انسان کی فطرت میں ہے اس کے لئے کافر مسلمان ہونا شرط نہیں ہے ہاں قرآن نے اس کا دروازہ کول دی ہے دعوت دی کہ کائنات مسخر ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسلمان سست ہو گئے اور کافر چست ہو گئے اور پیرے مسلمان چستے ساری فارمولی انہوں نے بنائے ہیں سورت کا بنیادی محور کیا ہے وحدت الرسالہ اللہ تی جاء بہا الرسل تمام انبیاء کا پیغام ایک رہا ہے تمام انبیاء علیہ السلام توحید لے کر آئے اکیلے اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی انبیاء علیہ السلام کا وزیفہ کیا تھا وہ بیان ہو گیا اخراج ان ناس من الظلمات لن نور اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا طریقہ بیان کیا گیا نمبر تین انبیاء علیہ السلام کی توکل کی قوت بیان کی گئی اور اللہ کے بارے میں ان کی یقین کی طاقت بیان کی گئی اس توکل نے اور اس یقین نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا تاکہ وہ مکذبین کے ہر تکلیب برداشت کرے پیغمبروں کی بشریت پر اتراز کرنا یہ کافروں کا کام ہے کہ پیغمبر بشر نہیں ہے ان نے کافروں اتراز کی ہے کہ تم ہماری طرح بشر ہو انبیاء علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم بشر ہیں تمہاری طرح لیکن اللہ نے ہمیں امتیاز دیئے ہمیں پیغمبر بنایا اسی طرح اس صورت میں مکذبین کا طریقہ بیان کیا گیا اتراز کرنے میں کہ پیغمبروں پر ان نے کیسے اترازات کی اور کس طرح کی دمکیاں دی گئی اس طرح یہ صورت میں ابلیس کے کمزوری بیان کی گئی کہ اس کی تدبیر وسوسے سے آگے نہیں بڑھتی ابلیس کی تقریر نقل کی گئی ہے اس میں پہلے تابعین و مطبوعین کا جگڑا ذکر کیا گیا ہے کہ جب مشرقین اپنے پیشواو کے ساتھ لڑیں گے غریب لوگ ان کی پیچھے چلنے والے کہیں گے یا دنیا میں تم تمہارے تابع تھے اب عذاب کچھ ہلکہ کر سکتے ہو تو وہ کہیں گے ہم خود ہدایت پر نہیں تھے تمہیں کیا ہدایت کرتے ہم جذب فضل کرے یا صبر کرے کوئی بات کام نہیں آئی پھر یہ سب شیطان کو ملامت کریں گے تو اس وقت شیطان نے ایک تقریر کی ہے قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے شیطان جانم میں آگ کی ممبر پڑھ کرے ہو کی تقریر کرے گا شیطان کی تقریر خود بجہنمیہ وقال شیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق و وعدکم فاخلبتکم شیطان کہے گا مجھے ملامت نہیں کرو سنو اللہ نے تمہارے ساتھ حق وعد کیا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ وعد کیا یعنی میں نے وسوسہ ڈالا فاخلبتکم میں نے اس کی مخالفت کی وما کان لیا علیکم من سلطان میرا کوئی جبر نہیں تھا اللہ ان دعوتکم فست جب تم لی میں نے وسوسہ ڈالا اور تم نے مان لیا فلا تلومونی ولومو انپسکم شیطان کیلئے جب تک لوگ خود دروازہ نہ کولے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اسی طرح اللہ نے دو مثالیں بیان کی ہے توحید کی مثال کلمہ توییبہ اور شرک کا اثر کلمہ خبیصہ کلمہ توییبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کی خصوصیات اللہ نے بیان کی اور اس کی مثال دی شجرہ توییبہ کے ساتھ کہ اس کی جڑے زمین میں راسخ ہے تینیاں اوپر اسمان کی طرح بوٹی ہوئی ہے پل ہر وقت دیتا ہے اور بڑا عمدہ ہے اس لئے کجور کا درخ اس کی مثال ہے تو اس طرح مسلمان کا جب عقیدہ اور عمل دونوں درست ہو جاتے ہیں تو اس سے ہر بڑائی کی جڑ کٹ جاتی ہے مسلمان خوش نما ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت فائدہ من ہوتا ہے معاشرے پر اس کے اچھے عمال اخلاق عقیدے کا اثر پڑتا ہے اور عقیدہ اس کے دل میں راسخ ہوتا ہے اس کے عمال اسمان کی طرف جاتے ہیں اور کلمہ شرک کلمہ خبیصہ اس کی مثال اللہ نے پیش کی اندرائن کی درخت کے ساتھ خبیصہ اندرائن کا درخت جو سدح زمین پر ہے وہ کرنا اس کو آسان ہے اس طرح دنیا کی تمام باطل نظام یہ باطل عقیدی کا نتیجہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی بری اثرات پڑتے ہیں جیسے صحیح عقیدی اور عمل کے اچھے اثرات پڑتے ہیں تو کلمہ خبیصہ کلمہ کفر اور شرک اس سے کیا پیدا ہوتا ہے جوٹ رشوت ظلم ایک دوسری کے حقوق کو غصب کرنا اور بے حیائی بدتمیزی اور جنگل کا قانون بن جاتا ہے دنیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی گئے اس کے مخلوق پر اور یہ کہ وہ شکر سے زیادہ ہو جاتے ہیں لَاِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ سب سے بڑے نعمت ایمان کی نعمت ہے اس پر شکر کرنے کی ضرورت ہے مومن دنیا بھی بھی مطمئن رہتا ہے برزخ میں بھی آخرت میں بھی ثبت اللہ الَّذِينَ آمُنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدِّنَا وَفِي الْآخِرَةِ دنیا میں دلیل کی ذریعے طاقتور ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے اور قبر کے سوال جواب بھی اللہ اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اللہ کی نعمتیں بے شمارے انسان گن تو سکتا ہے اگر حاتنی کر سکتا ہے کتنی زیادہ نعمتیں ہیں ایمان اللہ کی بڑی نعمتیں کفر اور ظلم یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے کفر اور ظلم والوں کو اللہ تعالیٰ نے دمکی دی ہے اسی طرح یہ صورت میں نماز کی اہمیت ظاہر ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اپنے بیویے اور بیٹے کو بیت محرم کے پاس عزتمنگر کے پاس چوڑا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی لئے دعا مانگی تو اس دعا میں خاص طور پر یہ ہے رب جعلنی مقیمت صلات ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا آیت نمبر سنتیس آیت نمبر چالیس اگر کوئی شخص اس سے پریشان ہو کہ ان کی بیٹے نماز نہیں پڑتے ہیں بچے نماز نہیں پڑتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو مانگنے کا احتمام کرے اگر دنیا میں کوئی ظالم کرتا ہے تو لوگ اس دوکے میں نہ پڑے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا اتنے عرصی سے ظلم کر رہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کے خبر دی کہ میں ظالم کی ظلم سے بے خبر نہیں ہوں اس کا انجام جہنم ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اس طرح صورت کے ابتدائی آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ داعی ہدایت کے لیے کتنی کوشش کیوں نہ کرے اگر اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ہدایت اختیار نہیں کر سکتا ہے کیوں فرمایا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ہدایت بھی نہیں آ سکتا ہے اور اللہ کی اجازت یہ ہے کہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں اور جو زدی عنادی ہردرمی پر اتراتا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں اٹھارا نمبر آیت میں ایک شبیہ کا ازالہ ہے کہ لوگ مسلمان بہت ساری مسلمان کافروں کو دیکھتے ہیں کہ کافر بڑے اچھے کام کرتے ہیں ان کی بڑی رفائی تنظیمی ہیں اور وہ ہر مسئیبت زدہ علاقوں میں لوگ کے ساتھ امداد کرتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا جواب اٹھارا نمبر آیت میں کہ اگر یہ شرک پر مرے اسلام پر نہیں مرے خاتمین کے شرک پر ہوا تو شرک عامال کو تباہ کرنے والا ہے ان کے عامال کی مثال راک کی طرح ہے جس کو ہوا کے دن وڑا دیا جائے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو لا يقدرون على شئیم مما کسو آیت نمبر پانچ میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے وَلَقَدْ رَسَلْنَا مُوسَى بِعَيَاتِنَا أَنْ أَخْرِشْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِهِ لَا النُّورِ وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ پیغمبر ان کو ایام اللہ کے ساتھ نسیت کرو ایام اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے اللہ کی دن اللہ کے دن تو سب اللہ کے دن قرآن میں اس سے مراد وہ دن ہوتے ہیں کہ جس میں کسی قوم پر عذاب آیا یا کسی قوم کو خوشی ملی وَأَيَّامُ اللَّهِ جس دن فرعون غرق ہو گیا ان کی لئے عذاب کا دن بنیستحل کے لئے خوشی کا دن بدر کے دن کفار ہلاک ہو گئے کفار کے لئے غم کا دن مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن تو ایک دن بھی ایام اللہ ہو سکتا ہے اس میں تعلیم ہے کہ تاریخ کی طرف توجہ کرو تاریخ کی طرف توجہ کرو تاریخ پڑو سابق امتوں کی کیونکہ اس میں بہت سارے عبرتیں ہیں اور بہت سارے مواعظیں اللہ تعالیٰ نے امتوں پر اعنام کیسے کیا اور دوسری امتوں سے انتقام کیسے لیا اس لئے حضرت عریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنیری حروب سے دیکھنے کے قابل ہے فرماتے ہیں دلیل پکڑ لو ان واقعات سے جو ہو چکے ہیں ان واقعات پر جو ابھی وجود میں نہیں آئے وہ یہ تاریخ کا مقصد بھی بتا دیا کیونکہ واقعات ملتے جلتے ہیں تو ماضی کے واقعات پڑھ کر مستقبل کے لئے نتیجہ نکالنا یہ تاریخ کا مقصد ہوا کرتا ہے